کیونکہ آپ فائدہ کب پہنچائیں گے جب آپ کے پاس میں علم ہوگا آپ کے پاس علم نہیں تو آپ لوگوں کو فائدہ سوائے نقصان کے بے علم لوگ سوائے نقصان کے کچھ نہیں پہنچاتا لوگوں اس کے پاس علم نہیں تو وہ نقصان نہیں کرے گا فائدہ کچھ نہیں دے گا علم ہوتا جائے گا لوگوں کو فائدہ پہنچاتا جائے گا اللہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لئے پہلی جنگ کے اندر جب وہ کیدی آئے سارے تو اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا کہ کچھ کے پاس میں تو فیدیا تھا فیدیا یا نہیں کچھ آپ ان کا حرجانہ دو اور چھوڑ دیں گے آپ کو تو کچھ کے پاس میں تھا اندیدیا جس کے پاس میں نہیں تھا تو اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ہمارے دادس لوگوں کو آپ علم سکھا اب یہ کوئی قرآن نہیں سکھا رہے تھے ان کو یہ کوئی حدیثیں نہیں سکھا رہے تھے ان کو یہ کیا سکھا رہے تھے ان کو پڑھنا لکھنا سکھا رہے تھے صرف دنیا کا علم سکھا رہے تھے لیکن وہ بھی فائدہ مند ہے دنیا کا علم سکھنا تو اللہ کیسا کہا کہ ہم سکھاؤ اور ان کو چھوڑ دیا پھر ان کو علم سکھنے کے تو یہ کیوں کہ اس سے کیا ہوگا کہ اس سے مسلمان فائدہ اٹھائیں اور لوگوں کو فائدہ پہنچائیں علم سے فائدہ پہنچتا ہے اور ایسا تاریخ میں دیکھیں تو اسے کئی واقعات ہم کو ملتے ہیں کہ مسلمانوں نے جب جنگ کے اندر کچھ مہائدے ہوتے تھے جنگ ہو رہی ہے اب اس کے اندر صلاح ہونی ہے یا کچھ چھوٹی ریاست تھے تو وہ صلاح کرتی ہے کہتی کہ آپ کو ہم حکومت سوپ رہے ہیں آپ ہم پر حکومت کریں اس کی کئی کئی وجوات ہوتی تھی وہ ایک الگ موضوع ہے جنگ کا تو اس کے اندر یہ مسلمان مہائدے کے اندر اس چیز کو رکھا کرتے تھے ساتھ میں کہ تمہارے پاس میں جتنی بھی کتابیں ہیں وہ کتابیں ہم کو دے دو تو ان کے پاس جتنی کتابیں ہوا کرتی تھے اب اس کے اندر کوئی کیا وہ قرآن ہوا کرتا تھا کیا وہ حدیث ہوا کرتی تھے وہ ان کے علم ہوں گے فلسفے ہوں گے ان کے بجرگوں نے جو لیکے ہوں گے وہ ساری چیزیں ہوں گی جہاں انہوں نے جو بھی سائنسی ترقی اس وقت دیکھ دور کے اندر کیوں گی جو تجربات کیوں گے وہ کتابیں ملے کیوں گے تو کتابیں وہ لے لیا کرتے تھے وہ مہائدے کے اندر شامی نے تھا کتابیں ہم کو دے دو تو مسلمانوں نے اتنا جھکیرہ اکھٹا کیا اتنا جھکیرہ اکھٹا کیا اور وہ کتابیں ان سے مانگتے رہے لوگوں کے کامگی نہیں تھی وہ کہتے ہیں وہ لے جاؤ ہماری کے کامگی پڑے پڑے دھول کھا رہی تو مسلمانوں نے ان کو جو ہے وہ کرتے چلے گئے اور اس کی وجہ سے مسلمان ہر علم سیکھتے گئے وہ دنیا میں ترقی کرتے گئے تو ایسا وقت بھی آئے کہ سیب سائنٹسٹ جو تھے سائنس دا وہ سیب مسلمان تھے دنیا کے اندر دوسرا کوئی نہیں تھا اور دوسرے تھے بھی تو مسلمانوں سے سیکھے ہوئے تھے ان کے شاگیر دعا کرتے تھے یہ سے تاتار کے تعلق سے آتا ہے جب انہوں نے تاتاریوں نے جب بغداد پر حملہ کیا اور بغداد اس وقت یہ سمجھ لے کہ آپ مسلمانوں کے علم کا مرکز تھا یعنی ساری وہاں پر دنیا پر کے یونیورسٹی آپ کے لئے سب وہی پر تھی اور کتابیں اور سب لائیبریریاں وہاں پر تھی تو تاتاریوں اب ان کو تو کچھ سمجھ بھی نہیں آتا وہ تو ایسی ایک قوم تھی جن کو جنگلی کہلے ان کے اندر کوئی جراسہ بھی وہ نہیں تھا کہ نرمدیل ہو کے کچھ نہیں تاریخ پڑھیں آپ کو معلوم پڑھے گا کہ کیسے انہوں نے مسلمانوں کو ختم کیا تو اس وقت کے تعلق سے لکھتے ہیں کہ انہوں نے دریہ کے دریہ بھر دیئے اتنی کتابیں تھیں کہ انہوں نے کئی بار دریہ سے نکلنا ہوتا تھا ندیوں سے نکلنا ہوتا تھا تو کتابیں ڈال دیتے اور اتنی کتابیں اس پر سے پول بن جاتا تھا اتنی کتابیں ڈالتے ہیں اور ادھر سے ادھر نکل جاتے تھے اتنے مسلمانوں کے پاس میں جکیر آتا تو اس کی وجہ سے کیا ہوتا تھا کہ وہ لوگوں کو فائدہ پہنچاتے تھے علم سکتے تھے تو پھر وہ ترقی کرتے چلے گئے تو اصل جو ہی یہ ہے کہ جمین پہ وہ ہی رہے گا جو لوگوں کو فائدہ پہنچاتا ہے بے فائدہ لوگوں کو ہٹا دیا جاتا ہے کیونکہ ہمارے یہاں پر ہم دیکھیں مغل تھے آٹھ سو سالوں تک حکومت رہی لیکن لوگوں کو فائدہ کچھ نہیں دیا فائدہ آج ہم دیکھتے ہیں کہ آج بلی دیا آج لوگ فائدہ اٹھا رہے کئی سے فائدہ اٹھا رہے تو ان کی چیزوں سے تو کچھ علم دیا علم سے کوئی فائدہ نہیں کچھ چیز میں فائدہ تو نہیں ملا سوائیں چند کو چھوڑ کر اور انچے فرمت اللہ لے انہوں نے کچھ کام کیا باقی اس کے علاوہ تو ہم دیکھیں تو سب لوگوں نے محل بنانے فتر اور اٹھوں کو جمانے کے علاوہ کچھ نہیں کیا جس کو آج ہم گھومنے کے لیے لوگ بھار بھار سے دیکھنے کے لیے آتے ہیں تو یہ چیزیں انہوں نے کی بس لوگوں کو فائدہ کچھ نہیں پہنچایا فائدہ نہیں پہنچایا تو اس کی وجہ سے کیا ہوا وہ بھی بیٹھ گئے تو فائدہ کچھ ہوا نہیں تو اٹھا دیا پھر اللہ نے ان کو اتنی ساری حکومت دی اور پھر اس کے بعد میں اٹھا دیا گیا تو اب یہ ہے کہ آج ہم اس کے اندر لگ جائیں اگر یہ بھی نہیں ہونا کہ ہم یہ سوچیں یہاں تک بھی سوچیں کہ سب فائدہ پہنچانا اتنا بھی اب کافی نہیں ہے اب تو کافی نہیں کہ ہماری وجہ سے کسی کو نقصان نہ ہو یہ کافی نہیں ہے آپ سے فائدہ ہی ہونا چاہیے آپ یہ بڑیا ہے کہ میری وجہ سے کسی کو نقصان نہ ہو بس اتنا ہمیں کرلوں تو وہ بھی بے فائدہ چیزیں آپ کو صرف فائدہ پہنچانا ہی پڑے گا بغیر فائدے کے آپ باقی نہیں رہی آپ کو لوگوں کو فائدہ پہنچانا پڑے گا تو آپ پھر دنیا میں باقی رہیں گے فائدہ ہونا چاہیے اور یہ سب چیزیں ہم کو ملتی ہیں کہ اس کے اندر بھی ابو سوفیان سب سے پہلے آئے اللہ کی رسول اللہ علیہ وسلم کے پاس وہ آئے اور انہوں نے آ کر کہا کہ اس سے پہلے واقعہ ہم کو ملتا ہے حضرت عمر نے ان کو دیکھ لیا لیکن حضرت عباس ان کو اپنی حفاظت کے اندر امان کے اندر لے کے آئے تھے اور پھر حضرت عمر تلوال لے کے دوڑے بھی ان کے اوپر اللہ کی رسول اللہ علیہ وسلم کے خیمے میں ان کو ڈال دیا پھر وہاں پر ان سے بات چیتے چاہتے کیا ہو بولے بس آپ سے ہم معافی دربجر چاہتے ہیں آپ تو لوگوں پر رحم دیل ہیں تو ہم وہ چاہتے ہیں تو اللہ کی رسول اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ٹھیک ہے کہ جو تمہارے گھر میں سب محفوظ ہیں پھر کہا کہ نہیں نہیں میرے گھر میں آئیں گے کتنے پورے مکہ کے لوگ ہیں تو بولے جتنے حرم میں آجائے تو حرم اس وقت بھی چھوٹا تھا اتنے لوگ آئے نہیں تھے بولے چلو ٹھیک ہے جتنے حرم تو سب کو معاف کر دیا گیا تو یہ کیا کر رہا ہے کہ ان کو فائدہ پہنچایا اور فائدہ پہنچایا تو اللہ نے پورے عرب کے اندر ہی ان کو حکومت دیدی صحابہ کو بھی اللہ رسول اللہ علیہ وسلم کیونکہ انہوں نے رحم دیلی کی لوگوں کے اوپر ان کو مارا کاٹا نہیں نہیں تو ہم اس کے پہلے اگر تاریخ دیکھیں تو ایسا ہوا ہی نہیں آس تک پوری تاریخ کے اندر انسانی تاریخ جب سے لکھی گئی آپ دیکھیں اس کے اندر کبھی نہیں ہوا کہ کوئی جیت کر وہاں پر پہنچا اور انہوں نے کسی کو مارا نہ ہو نہیں تو پہلے لوگوں کے تعلق سے ساملتا ہے جب وہ جاتے تھے جیت کر تو وہاں کسی چیچ کو نہیں چھوڑتے تھے کسی چیچ کو یہاں پر سب جتنے ہوتے ان کو غلام بنا لیتے عورتوں کو بچوں کو اور بڑوں کو سب کو قتل کر دیا جاتا تھا اور کھیتوں کو آگ لگا دیتے تھے جانوروں کو کارڈ ڈال دیتے پیڑ کو دے سب ختم کر دیتے تھے یہ ہوا کرتا تھا لیکن اللہ کرسول اللہم کچھ بھی نہیں کیا بلکہ اللہ کرسول اللہم تو جنگ کے وصول تک بتائیں جنگ کے وصول میں بتائیں جنگ لڑی جائے گی جنگ جنگ ہوگی تو اس کے اندر بچوں پر عورتوں پر کسانوں پر کوئی ہاتھ نہیں لگا آگ نہیں لگا جائے گی جانور کوئن اپسان نہیں پہنچائے جائے گا یہ ساری وصول بتاتے تھے اللہ کرسول اللہم یہ سب کیا جائے یہ سب کرنا پڑے گا یہ سب بتاتے تھے کہ اوڑتے بچے مزدور پر کوئی ہاتھ نہیں اٹھائے گا مزدور اور یہ بچے اور اوڑتے کیا کر رہے ہیں جنگ کے اندر یہ جنگ میں اس لیے آتی تھی کہ جب لوگ جو جنگ میں لڑتے تھے تو پھر ان کے لیے کھانا بنانے کی ضرورت ہوتی تھی وہ جب وہ گھائر ہو جاتے تھے تو ان کو دوائی پٹی کی مرم پٹی کی ضرورت ہوتی تھی اس کے اندر بچے ان کے ساتھ ہوا کرتے تھے مزدور کیا کر رہے تھے مزدور وہ تھے جو یہ سب چیزوں کو لائے کرتے تھے ان کے لیے جو سب اسلاح اور ساری چیزیں جو راشن کھانے پینے کا جانو رکھا ہاکنے کا یہ ان کو لے کے آیا کرتے تھے وہاں پر جنگ ہو رہی تو سب اس سے لڑا جائے گا جو وہاں پر لڑ رہے ہیں وہ جو دوسرے ان کے لیے ہیں ان کا نظام چلانے کے لیے ان کو آپ مان نہیں سکتے یہاں تک وصول بتایا اب آج کی جنگ تو دیکھیں وہ تو ختم ہی ہو گیا وہ کیا وصول اس کے اندر وہ تو سب آپ ایک راکیٹ چھوڑو اس میں جو آ رہا ہے سب ختم چاہے کوئی ہو تو یہ وصول بتایا اللہ رسول اللہ تو یہ سب فائدے کے لیے بتایا سب فائدے مند دیا تو یہ ترقی کرتے چلے گئے دنیا پر چھاتے چلے گئے اور اسی طرح ہم بہت ساری تائف میں گئے اللہ رسول اللہ علیہ وسلم اب تاریخ وہاں پر بھی ہم دیکھیں کہ وہ پورا واقعہ آپ سب جانتے بتانے کے میں سے ضرورت نہیں کہ کس طرح گئے وہ ان کو سرداروں کو دعوت دی پھر انہوں نے ان کے شرکت بچوں کو لگا دیا انہوں نے فتر فکے گئے خون ریس رہا تھا اللہ رسول اللہ علیہ وسلم کے وہاں پر جو ہے پھر باغ میں جا کر وہ بیٹے ہیں وہاں فریستہ آگیا فریستہ نے آگے کہا وہ ملک الجبال اس کا فریستہ پہاڑوں کا انہوں نے کہا اللہ علیہ وسلم آپ حکوم دیجئے ابھی پوری بستی کو پیس دیتے اللہ رسول اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ نہیں ان کی قوم ہے ان کی جو نسلے ایمان لائی وہ پھر وہ لائی کیونکہ فائدہ اللہ رسول اللہ علیہ وسلم نے فائدہ پہنچا ہے فائدہ جب ان کو ملا تو اس کے بعد نہیں یہ ہوا پھر وہاں پر بھی حکومت رہی آج بھی تو یہ سب ہوتا رہا تو وہاں پر وہ صحابہ نے بھی یہی کیا اس کے بعد جتنی بھی اب یہ ہمارے پاس میں یہ بتایا تو جاتا ہے کہ وہ صحابہ جو ایک خلفہ جو ہے خط لکھا کرتے تھے لوگوں کو اب یہ بھی گلک فیلم ہی ہے بات آگئے تو میں اس کو دور کر دوں یہ کہا جاتا ہے کہ وہ خط لکھتے تھے بادشاہ کے سامنے خط میں تین چیزیں ہوا کرتی تھے اسلام قبول کرو دوسری شرط کہ ہمارے مہاتحہ ترو جنمی بن جاؤ اجازیہ دو نہیں تو پھر تیسری بات کہ آجاؤ میدان کے اندر جنگ کرو یہ وصول ہے لیکن یہ وصول وہ تحت ہے اب اسی کو ایسا اٹھا جائے گا کہ بس یہ ہوا کرتا تھا کہ بادشاہ جو ہوتے تھے مسلمان خلیفہ ہوتے تھے سب یہ خط لکھتے تھے تین باتیں ہوا کرتی تھی تو اب یہ تو سیدھا سو ہی ہو رہا ہے آپ نے اس کو سمجھا ہی نہیں صرف آپ لکھ کے بھیج رہے ہیں کہ آپ اسلام قبول کرو اسلام کیا کون لائے کون بنانے والا ہے کون رسول ہے کون اس کا مالک ہے کیا ہے اسلام کون بتائے گا اسے بس خط بھیج دے آپ یہ تو ہوئی نہیں سکتا یہ تو اس کو دعوت دی جائے گی پورا سمجھا جائے گا سمجھانے کے بعد میں جنگ کے تین وصول قرآن کے اندر بتائیں آپ اس سے لڑ سکتے جو آپ کے اوپر حملہ کر رہا ہو بچنے کے لئے لڑیں گے دوسرا کسی پر جلم کر رہا ہے آپ پر جلم کر رہا ہے کسی دوسرے پر جلم کر رہا ہے اس کے لئے مسلمان ہونا شرط نہیں ہے چاہے جس پر انسان پر جلم ہو رہا ہے اس کے لئے آپ کو کھڑا ہونا پڑے گا لڑنے کے لئے تیسری جو بتائی ہے وہ محایدہ آپ سے کسی نہیں کیا ہو تو محایدہ کسی نے توڑا ہے تو وہاں اللہ نے پھر کہا کہ وہ تمہارے اوپر ہے چاہے تو لڑو چاہے تو مت لڑو چاہے ماف کر دو اور ماف کر دو تو زیادہ اچھی بات لیکن اس میں لڑو بھی سکتے وہ تیسرا تو کنڈیشن پر دیا دو شرطیں اس میں بتائیں اب یہ بتائیں یہ ہے ہم جنگ کے وصول کسی کو بتائیں گے کوئی دنیا کے اندر ہے جو آپ کو منہ کرے گا کہ جنگ کے لئے وصول صحیح نہیں آپ پہ جنگ کرے کوئی یہ کہہ رہا آپ کی بچنے کے لئے آپ کو لڑنا پڑے گا دوسرے پر جنگ کر رہا یہ تو کھڑا ہونا پڑے گا یہ ہی تو انسانیت ہے تو تیسرا وہ تیار میں دیا گیا یہ اسی وصول کے تحت یہ وصول آئیں گے تین وصول یہ دیئے گئے تو یہ اس کے اندر آتے ہیں کہ آپ نے کسی کو دعوت دیدی سمجھا دیا وہاں کے آوام نے بودھ بڑی تعداد نے ایمان کو قبول کر لیا اور وہ آوام اب چاہ رہی ہے کہ بادشاہ کے جلوم سے ان کو بچایا جائے اور انہوں نے بادشاہ کو بھی سمجھا دیا لیکن بادشاہ پھر بھی نہیں مان رہا اب وہ روکاوٹ پیدا کر رہا ہے تب یہ خط لکا جائے گی کہ دیکھیں آوام آپ کی ہے اسی پرسنٹ یہ تعداد ہماری یہ یہ چاہتی ہے تو یا تو آپ ایک کام کریں ان کو عمل کرنے دے اس کے اوپر وہ نہیں کرنے دے رہے تو پھر آپ یہ تو پھر وہ شرط رکھی جائے گی کہ پھر آپ یہ تو ان کو رکھیں ایمان وہ کر رہے نہیں تو پھر یہ ہوگا کہ آپ حکومت آپ کی رہے گی لیکن صحیح اسلام قبول کرنا یعنی کہ پھر ہماری سلطنت قانون ہمارے چلیں گے کیونکہ آوام اس کو پسند کرتی نہیں تو پھر جزیہ دینا پڑے گا اس کے تحت رہو نہیں تو پھر اس کے بعد میں جنگ ہے کیونکہ اب اس پر آپ جلم کر رہے ہیں اس کی تحت آئے گا یہ وصول کے تحت ہے اب ہمارے یہی بتایا جاتا ہے خط لکھ دیا اور نہیں تو جنگ اور ہم نے جیت لیا ملک پھر تلوار کے درب میں فیل آئے تو پھر ایسا آگر وصول بنائیں ہم تو پھر وہ لوگ غلط نہیں کہہ رہے جو کہہ رہے ہیں کہ تلوار کے بنا پر اسلام فیل آئے یہ تو ایسے فیل آئے مسلمانے لوگوں کو فائدہ پہنچایا ہے تو وہ خود خط لکھ کے ان کو بلائے کرتے تھے کہ ہم آپ کی حکومت چاہتے ہیں وہ دیکھتے تھے کہ وہاں کے لوگ اتنے ترقی کر رہے ہیں اتنا پسند کرتے ہیں تو اس لئے وہ بلائے کرتے تھے ان کو خط لکھ کے بلائے کرتے تھے اور یہ سارے ہمارے یہاں پر ہندوستان کے اندر کئی ہیں یہاں کے جو لکھنے والے اتیاز کاروں نے لکھا ہے کہ جب شروع میں ابو القاسم رحمت اللہ علیہ وہ جب آئے تھے تو ان کو عورتوں نے یہاں پر خط لکھ کے بلائے کہ یہ بادشاہ ہم پر جلم کر رہا ہے اور یہاں ایسا جلم وہ کرتا تھا کہ عورتوں پر اتنا جلم تھا کہ ان کو صرف آدھا بدن ڈھکنے کی اجازت تھی اوپر کچھ نہیں پین سکتی تھی یہاں پر عورتیں اتنا تک جلم کیا جاتا تھا ان کے اوپر تو پھر وہ یہاں پر آئے اور پھر یہاں پر انہوں نے اپنی حکومت قائم کی تو اس طرح سے ہوا آئے جلم کیا تو جلم کو اس کے تحت وہ ہوا یہ نہیں ہوا کہ پھر آئے اور تلوال کی دم پر پھیلا یہ اس کے تحت ہوا ہے تو اس کے اصول بتائے گے یہ سب چیزیں یہاں پر ہوئی تو اس کی وجہ سے کیوں کہ مسلمان فائدہ پہنچا رہے تھے اس لئے دنیا کے اندر نے ترقی اس کے اندر کیے اور یہاں پر پھر جب مسلمانوں کی اس کے بعد سے آٹھ سو سال تک حکومت یہاں پر رہی لیکن انہوں نے کہہ کہ لوگوں فائدہ نہیں پہنچایا آج یہاں جو دلیت ہیں ان دلیتوں کو انہوں نے اس وقت یا تو اس سمجھ نہیں پائے یا کہ جو ورن جو تھا یہاں پر جاتی بات جو تھا جاتی الگ الگ جاتی کے اندر ورن میں لوگ بٹے ہوئے تھے یا تو مغلوں نے اس کو سمجھا نہیں پر اسا بھی نہیں ہوتا کہ آٹھ سو سال تک کوئی سمجھا نہ ہو سمجھا نہیں لیکن ہو سکتا آنکھے بند کری رکھی اور انہوں نے پھر کیا کیا ہے کہ اپنے وہاں پر اسی لوگوں کو رکھا جو ان پر پہلے سے ہی جرم کرتے آ رہے تو ان کو بڑے بڑے عدے دیئے مغلوں نے آپ دیکھیں وہ نو رت نہ پڑھتے اس کے اندر سب ایسے ہی لوگ ہیں سب انہوں نے رکھا تو وہ لوگوں پر جرم کرتے رہے تو یہ دلیت تپتا تھا تو یہ مسلمانوں سے ان کو کوئی فائدہ نہیں ہوا انہوں نے یہ سوچا تھا کہ اس میں سے کئی آج مسلمان ہوئے ہیں وہ آئے ہیں لیکن وہ اس وجہ سے آئے کہ ان کے اندر جاتی واد نہیں تھا لیکن وہ چیزیں نہیں دے پائے ان کو جو اصل دین تھا وہ نہیں مل پایا اگر یہ صحیح ہوتا اور یہ جو مسلمان تھے لوگوں کو فائدہ پوچھاتے تھے ان کو دلیت کو سمجھتے ان کو فائدہ پوچھاتے تو آج ہماری یہ تعداد نہیں ہو اس سے ہم کہیں گناہ زیادہ ہو اگر لوگوں کو فائدہ پوچھاتے اور یہی قرآن کا حکم بھی تھا قرآن نے حکم دیا سورہ نیسا سو نمبر چار آیت نمبر پچھو تر میں اللہ نے فرمائے کہ تمہیں کیا ہو گیا کہ تم اللہ کی راہ میں ان سے نہیں لڑتے جو مرد وہ روڑتے جو اللہ کو پکار رہے ہیں اب اس کے اندر کوئی مسلمان ہونا جرور ہے نہیں لیکن جب یہ انسان کی فطرت کے اندر ہے وہ چاہے دنیا کے اندر کسی دیوی دیوتاو کو کسی پیر فقیر کو جس بودھ کو جس کو پکارتا ہو دنیا کے اندر جب مصیبت آتی ہے تو سوائے آسمان کے علاوہ اس کے ہی نہیں دیکھتا ہو تو وہ جب پکارتا ہے خالیس جب مصیبت میں ہوتا ہے تو وہ اللہ ہی کو پکارتا ہے تو اللہ نے یہ کہا کہ تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ وہ جو مرد اور عورت اور دبی کشلی لوگ جن پر جلو میں کیا جا رہا ہے وہ جب ان کو پکار رہے ہیں کہ ہم کو آ کر بچائے تو تم ان کے لئے اٹھتے کیوں نہیں ان کے لئے گھر سے کیوں نہیں لکھرتے تم لڑتے کیوں نہیں یہ جنگ کا وصول تو ان کے لئے تم لڑو تو یہاں پر جو ہے مسلمان بیٹھے رہے اندوستان کے اندر کے اپنی گدیوں پر تو ان کے درم کا معاملہ ہے وہ جانے پنن ان کو جو ہے فائدہ نہیں پوچھا ہے تو نفع نہیں دیا تو پھر ان کی بات یہ ہو گئی کہ وہ فائدہ مند نہیں رہے تو ہماری یہ اب یہ بھی ہے کہ اس کے بعد بھی یہ اچھا محاول رہا اس کے بعد خیر جو ہوا ٹھیک ہے ہم آٹھ سو سال بعد سلطنتیں ختم ہوئے انگریج آگئے انگریجوں نے ان کو کچھ جو چھوہ چھوٹ کو انہوں نے کافی حد تک قتم کیا انگریجوں نے اس کے اندر کئی کتابیں لکھی اور انہوں نے ایک سار ان کو بتایا اس لیے پھر ان کی بھی ان کا عیسائیت بھی یہاں پر فیلتی چلی گئے اور آج بھی فیلتی چلی جا رہے جو نجام قائم کر گئے اس کے تحتاج بھی وہ کام کر رہے ہیں مسلمانوں کو بھی اس کے بعد بھی اچھا مقاملہ پچاس سال تک آجادی کے بعد لیکن اس کے بعد بھی کوئی فائدہ نہیں پہنچا وہ پھر بھی اپنے اس میں ہی لگے رہے اپنے اندر ہی اپنے ادھارے اپنے یہ بنانا سیاست کے اندر کوشش کرتے رہے اتتے سالوں سے آج تک کوئی کامیاب نہیں ہوا اتتے سالوں سے آج تک کوئی اتتیات قائم نہیں ہوا اور اب تو وہ وقت بھی چلا گیا اب نہ تو اتتیات کرنے سے بھی کچھ نہیں ہونے والا نہ آپ سیاست میں کھڑے ہو جائیں آپ سو سیٹیں لارے جائیں کوئی بھی کچھ بھی نہیں ہونے والا کوئی زیادہ سیٹ آپ لا بھی نہیں سکتے تو اب تو کچھ ہو نہیں سکتا سوائے اس کے کہ لوگوں کو فائدہ پوچھاؤ لوگوں کو فائدہ پوچھائیں گے تو اللہ آپ کو ترقی دے گا اور پچاس سال جب ہم کو ملے اچھے آجا دی کہ اس میں بھی کچھ نہیں کیا تو اس کا نتیجہ یہ ہوا جو آج ہم پر گہرا ہو رہا ہے یہ ہمارے عمل کا نتیجہ ہے جو آج گرتے چلے جا رہے جو مصیبت آتی جا رہی ہیں اور یہ پوری دنیا کا یہی حال ہے یہاں کی کہ ہم بات کریں پوری دنیا کے اندر یہی ہے اور بلکہ یہ ہے کہ میں تو یہ کہوں گا کہ آپ اگر اٹھا کر دیکھیں مسلمانوں کی اور ان کی ملکوں کی جو پچاس سالوں کا پچھلا آپ دیکھیں تو جتنا دوسروں نے نہیں مارا ہوگا اتھے زیادہ انہوں نے آپس میں دوسرے کو مار دیا گروہ نے نہیں مارا ہو ان کی حالات ہے یعنی اپنوں کو نقصان اپنوں کو تو فائدہ اپنوں کو تو پچھاؤ کم سے کم اپنے بھائی کو تو پچھاؤ دوسروں کو نہیں پچھاؤ اس کو بھی نہیں پچھانا ہمارا معاملہ بڑا عجیب تو اب یہ ہے کہ اور جو لوگ جن کے پاس میسے مسلمان ملک ہیں جن کے پاس میں بہت پیسہ ہے مالدار ہیں عرب کو آپ دیکھیں عرب کے پاس میں مالدولت کی کمی نہیں لیکن کیا کر رہے ہیں کہ وہ بھی یہ وہ گھیرے ہوئے پورے اپنے آپ گھیرے ہوئے ان کے پاس میں پیسہ ہے لیکن وہ پیسہ ان کا یہ کہاں لگ رہا ہے اب وہ پیسہ وہ پران سپوار ہے اچھے سے اچھے عالہ سے عالہ اچھے اچھے پیپر پر وہ دنیا کے تمام بہت ساری لینگویج میں آسو سے اوپر لینگویج میں وہاں سا پران پیری تقشیم ہو رہا بھٹ رہا ہے لیکن اونی کے پاس میں پڑوسی ملک میں افریقہ کے اندر دیکھیں لوگ بھوکے مر رہے ہیں مسلمان ہیں وہ بھوکے مر رہے ہیں ان کے پاس کپڑے نہیں تن کے اوپر کھانے کو نہیں ان کے اوپر تم قرآن بیج رہے ہو کیا کریں گے قرآن پڑھ کر جب ان کے پاس کھانے کو نہیں ہے تو آپ پیسہ کہاں لگا رہی ہے لگنی آپ کو ضرورت تھی وہاں پر لگا کے چھوڑ کر آپ اس کو اسی جگہ پیسہ لگا رہے ہیں تو یہ روزی قیمت اللہ پوچھے گا اللہ کی رسول نے پوچھا تھا بہترین اسلام کیا ہے اس سے پوچھا گیا اللہ کی رسول نے کہا کہ کھانا کھلاو تو لوگ تو بھوکے مر رہے ہیں تو بہترین اسلام چھوڑ کر آپ کہہ رہے ہیں باٹو باٹو یہ باٹو اب وہ اس کو پڑھ کے کیا کرے گا اس کے پیٹے میں کچھ نہیں ہے وہ کیا سمجھے گا سب سے پہلے تو بھوک ہے اس سے مر رہے ہیں بیماریوں سے مر رہے ہیں تو وہاں پر پیسہ لگنے کی بجائے اس میں پیسہ لگ رہا ہے ادارے چلا رہے ہیں بڑے بڑے ملکوں میں ہمارا نام ہونا چاہی وہاں ادارہ امریکہ کے اندر وہاں ہونا چاہی جہاں مسلم آبادی ایک لاگ بھی نہیں ہے جس ملکوں کے اندر وہاں پر کروڑوں کے ادارے بنا رہے ہیں یہ چلاتے ہیں یہاں سے اور وہاں پر اچھے اچھے ہائی پیڈ مسلمانوں کو وہاں پر رکھ رکھا ہے بھولے ان کو دعوت دعوت اور وہاں پر دعوت وہاں پر کانون ہی ایسا نہیں کہ آپ عام دعوت کر سکیں لوگوں کے گھٹھا کر کے ان کو دعوت دے سکیں وہ اتنا آپ کر سکتے ہیں کئی میں جانتا ہوں اس ادارے جو گیر مسلم ملکوں کے اندر کھلے ہوئے ہیں جب مسلمان کی تعداد کم ایک سیٹی میں ہجار لوگ دو ہجار لوگ نہیں ہوں گے وہاں دعوت ادارہ کھول رکھا ہے اب چلو کھول رکھا ہے تو گیر مسلموں کو دعوت دیں گے نہیں وہاں بولے یہاں پر ایسا نہیں کر سکتے کیا کر سکتے یہاں پر تو کوئی آگیا خود سے اور پوچھے ہم سے تو ہم اس کو بتا سکتے ہیں وہ کچھ مانگی تو ہم دے سکتے ہیں یہ اتنا کر سکتے اور اس کے لئے کروڑوں روپے لگا رہے تو جہاں نہیں ہے جہاں جرورت ہے وہاں لگانا چاہیے تو وہاں چھوڑ کرما لگا رہے ہیں تو پھر اس کے بعد بھی یہ بھی کوئی ترقی نہیں کر رہے ہیں ان کو ترقی نہیں کی جائے یہ اپنے آپ میں بھلے ٹھیک ہے ایشوششرت میں رہ رہے ہیں لیکن یہ بھی ترقی نہیں دنیا کے اندر تو پھر یہ کوئی فائدہ کسی کو نہیں پہنچا پا رہے ہیں اور پھر قرآن بھی دے رہے ہیں تو اس کے اوپر اپنے جو دے رہا ہے اس کا نام لکھ کے دے رہا ہے فلا شیخ کی طرف سے وہ بھی خالی سے نہیں ہے کہ وہ تو خالی سے دے دو کہ اللہ کا قرآن ہے اللہ کی طرف سے دے نہیں اللہ کا تو قرآن ہے ہماری طرف سے دو نام چھاپ کے دے وہاں بھی اکلاس نہیں آ رہا ہے تو یہ چیزیں ہوتی جارہی ہیں تو اصول کیا ہے اصول یہ ہے کہ جو نفع بقس ہے اللہ کی طرف سے دے رہا ہے اللہ کی طرف سے دے رہا ہے